اسلام علیکم میرا نام شفق بشاہ ہے اور میں کنسلٹرن ڈائیٹیشن اور کلینکل نیوٹریشنسٹ ہوں اور آول پنڈی میں سیٹلائٹ سپیشلسٹ کلینک میں پریکٹس کر رہی ہوں آج میں جس ٹاپک کے اوپر آپ کو بتاؤں گی وہ ہے سلات سلات کھانے کے فائدے کیا ہیں اور سلات کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں سلات بہت قسم کا ہے لیکن میں آج آپ کو سمپل پلیٹ سالٹ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی اب سلات کے کیا فائدے ہیں بسیکلی اس میں کیونکہ تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ رو ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اچھی اماؤنٹ آف فائبر ملتا ہے ایک تو یہ فائبر جو ہے وہ آپ کے نظام انحضام کو بہتر کرتا ہے ساتھ میں یہ کیونکہ ہم سلات کو پکاتے نہیں ہیں تو وہ جتنی اس کے غزائیت ہیں وہ ایز ایز ہمارے باڈی میں نہ صرف ڈائیجسٹ ہوتے ہیں بلکہ ابزوب ہوتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نظام انحضام بہتر ہوتا ہے پھر اس میں فائبر ہوتا ہے جو کہ آپ کے گٹ کے بیکٹیریا کے لیے بہترین ہے اور ساتھ میں آپ کے نظام انحضام کو بہتر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جب آپ فائبر لیتے ہیں تو وہ وزن کم کرنے میں ماون ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں تمام وائٹیمنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں سپیشلی بی وائٹیمنز جو کہ آپ کو بہت سارے سلات کی چیزوں میں سے مل جاتا ہے پھر بہت سارے فائٹو کیمیکلز موجود ہوتے ہیں فائٹو کیمیکلز وہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے جسم میں بہت اچھی چھوٹی چھوٹی جو ہمارے جسم میں نظام چل رہے ہوتے ہیں ان کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو سلات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا وزن کم کرتا ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے میدے کے لیے آپ کے انٹسٹائنز کے لیے بہت اچھا ہے تیسرا فائدہ سلات کھانے کا یہ ہے کہ آپ کی جلد جو ہے وہ دلکش اور خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ آپ رو فارم میں کھا رہے ہیں تو جتنی غزائی اجزہ اس سے جلدی ایبزورب ہو سکتا ہے وہ اسی فارم میں آپ کھا سکتے ہیں اور وہ اسی طرح آپ کو مل جاتا ہے تو سلات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سکن کے لیے بہت اچھی ہے اب سلات کھانے کا بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کو میں ریکمینڈ کروں گے یہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم یا میڈ مارننگ کا جو ٹائم ہے اس میں آپ سلات کھائیں ویسے تو میں ایک سمپل پلیٹ سالڈ کی بات کر رہی ہوں جو نارمل ہمارے گھروں میں پکایا جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے سلات کی بہت ساری فارمز ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں یا آپ گھر میں بھی بہت قسم کا سلات بناتے ہیں اور بہت سارے ڈیفرنٹ ڈریسنگ وغیرہ ڈالتے ہیں اور سلات بناتے وقت اس میں تھوڑا سا اگر آپ زیتون کا تیل ڈال لیتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے دل کے امراض کے لیے شگر کے امراض کے لیے میدے کے امراض کے لیے جگر کے امراض کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے تو سلات ایک بہت بہترین چیز ہے اور میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ دن میں ایک سے دو دفعہ سلات کا استعمال لازمی کریں اس سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی اور آپ بہت سارے بیماریوں سے بچ جائیں گے ڈینک یو ویری مچ